لماذا هذا الرائع لیسا بھی فوق قبط الامام علی علیہ السلام ہے امین لیسا ہم اللہ علیہ السلام اخدا تا رہو من قاتلہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد السلام علی علیہ السلام مدد حضرت علی علیہ السلام کی غنبس کی زیارت کریں اور میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک احسی چیز شاید ہی جس کے بارے میں آپ کو علم ہو آپ نے ابھی تک یہ گوھر کیا ہو یا نہ کیا ہو میں آج آپ کو یاد دھیانی کرانا چاہتا ہوں اور اس پہ متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کے غنبس کے اوپر پرچم کیوں نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا میرے مولا حسین کا روزہ دیکھیں وہاں پہ پرچم ہے حضرت عباس علیہ السلام کا روزہ دیکھیں وہاں پہ پرچم ہے حضرت امام موسیٰ اقازم ان کا روزہ دیکھیں پرچم ہے امام حسن الاسکری علیہ السلام کے روزے پر دیکھیں پرچم ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا روزہ دیکھیں پرچم ہے مولا خوراسان سلطان عرب والاجم موسیٰ بن رضا کے روزے پر دیکھیں پرچم ہے بی بی جہاں جہاں پر بھی آپ نظر پھریں گے وہاں پر آپ کو پرچم ملیں گے یعنی ان کے گنبت کے اوپر پرچم ہوگا جہاں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے جس بھی معصوم پر جس کو شہید کیا گیا ان کے گمبت کے اوپر پرچم ہوگا مگر سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے روزے پر یہ جو ہے وہ پنجا ہے اور سورج کی شاخے بنی ہوئی ہیں یہ کیوں ان کے روزے کے گمبت کے اوپر پرچم کیوں نہیں ہے ان کے سامنے والی جگہ پہ آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ پرچم تو ہے ان کے اوپر کیوں نہیں ہے جواب جس کے آپ انتظار ہیں وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کا دو جو قاتل تھا عبد الرحمن ابن ملجم جب انیس رمضان کی شب مسجد کوفہ میں آپ کو ضربت لگائی تو عبد الرحمن ابن ملجم جو آپ کا قاتل تھا اس کو پکڑا گیا تھا اور اس کے ساتھ کے ساس کیا گیا تھا یعنی آپ کے قاتل کو مارا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے گمبت کے اوپر پرچم نہیں ہے یعنی جن کو قاتلوں کو چھوڑ دیا گیا جیسے یزید یا اس کے چانے والے اور جس طرح فوج تھے ان کے ساتھ قساس باقی ہے اور جن معصومین جو قاتل ہیں وہ ان کے ساتھ قساس باقی ہے یعنی جن کے پاس جن کے ساتھ قساس باقی ہے جو آخری امام صاحب الاسر والزمان ان سے آکے امتقام لیں گے ان کے روزوں پر پرچم کو شائی ہوتی ہے ان کے گمبت کے اوپر پرچم ہوتا ہے دوسروں کے یہ مولا علی علیہ السلام کے قاتل کو کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے ان کو قساس کیا تھا مولا علیہ السلام کے کہنے پر میرے بعد اگر موت ہو جاتی ہے اس کی ضربت سے تو میرا بیٹا اس کو ایک ہی ضربت مارنا اور اس کے ہاتھ پاہن نہیں کٹنا اللہ اکبر آج میں نے آپ کو بتایا کیونکہ مولا علیہ السلام کے قاتل کا قساس کیا گیا تھا اور باقی جو آئمہ معصومی نے ان کا قساس رہتا ہے اور جو امام زمن آکے لیں گے اور سیاہ پرچم اور ریڈ پرچم وہ ہم نے بتاتا چلوں سیاہ اور ریڈ پرچم اس کے لیے ہوتا ہے چلو میں زری کی بزیارت کراتا ہوں بتاتا چلتا ہوں چلیں زری کی بزیارت کریں یہ جو سیاہ پرچم میں ہے اور ریڈ پرچم میں اس کی معنی کیا ہے جی شاکر علی نشوی آپ کو بتائیں گے سیاہ پرچم ہوتی ہے علامت غم علامت شہادت جب شہادت کسی معصوم کے آتی ہے تو ہر گمبس پہ سیاہ پرچم لہرہا جاتا ہے اور ریڈ پرچم امام زمانہ سے منصوب ہے یعنی ان کا انتقام باقی ہے جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فراج ہو آکے لیں گے تو یہ ہے سیاہ پرچم کی علامت اور ریڈ پرچم کی علامت یہ مولا علیہ السلام کا روزہ میرے لئے دعا کیجئے گا میں گمبس پہ اتنی بہترین ویڈیو بنانے جا رہا ہوں مولا کی ذری پہ کہ سب سے پہلے گمبس ہونے کا کس نے چڑھایا گمبس کے اوپر جو پنجا لکھا ہوا ہے اس کی معنی کیا ہے یہ جو ہاتھ ہے گمبس کے اوپر اس کی معنی کیا ہے اس کے بیچ میں جو نقشہ بنائے وہ کیا ہے ذری پہ جو ابو الحدید نے اشعار لکھیں شیئر لکھیں ایٹی سکس یا نائنٹی وہ کہاں ہیں یہ سارے آپ کو بتانے جا رہا ہوں ذری مقدس کتنی مرتبہ تعمیر ہوئی ہے نجف اشرف میں یہ پہلا ہوں میں ہوں جو مولا علیہ السلام کے جو روزے کے جو ایمیل جو ہیں اور ان کی ڈیٹیل کے علاوہ بتانے والا ہوں یعنی دوسرے نمبر پہ ایک مولا علیہ السلام کی جو ہے ویب سائٹ وہ انہیں بتا ہے اس کا ترجمہ کر کے اسے ویب سائٹ پہ محنت کر کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا تھا سونے سے مجھے دعا دیجئے گا میں آپ کے لئے دعا دوں میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ نشفی میری ویڈیو چاہے آپ کو پسند آئے تو ضرور جو ہے مجھے چینل کو آگے شیئر کیجئے گا سبسکرائب چیئے گا اور آگے مومین کو بھی کہیے گا کہ شاکر علیہ بھائی بہت پیاری زیارت کراتے ہیں مولا علیہ السلام کی اور کربلا شام حیران کی تو تمام مقام مقدسات کو میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا اور ایک ایک چیز ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ دروازے کب بنیں کسے بنیں کس کس نے بنائیں تو یہ سارے مناظر آپ کو زیارت کریں پورے حرم کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کیونکہ مولا کا عشق ہے آپ کے دلوں میں تو آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ مولا کے تمام روزے کی تاریخ کیا ہے تو میں پوری تاریخ آپ کے سامنے لگوں گا کہ سب سے پہلے کس نے روزہ تعمیر کیا مولا حسین کا مولا باز کا مولا علی کا اور تمام یہ تب ہوگا جب آپ میری حوصلہ عبضائی کریں گے تو یقیناً میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شیئر کرنا نہ بھولیے جیگا اور بیل کو بھی دبائی گا میں آپ ساتھ جا کے رنیے چھوئے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد واجل فرجہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ لماذا هذه رایہ لیسے بفوق قبت الامام علی علی السلام امین مبنی السلام علی تخذ تاروه من قاتله من عم عمر أب عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عمر قتل بعد قتل امین مبنی بعد وفات من عم لم يؤخذ تاروه مثل ام حسین السلام علی واب حقیقت الامل خلق العباسلہ مبالی امام الرضا لم یعفت تہرہم من قاتلیم ولہذا انہوں انتظر ان امام الحجی علی اللہ تعالی فرجح و بعد ذہل بالاکر شکر رہیے چ antibiot پرندبا یا اللہ ممنون شکرا یہ مولا علی اللہ علیہ السلام کے قادم تھے جو بتا رہے تھے کیونکہ مولا علیہ السلام کے قاتل کو مارا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے گمبس پر وہ پرچم نہیں ہے باقی جو آئمہ ہیں ان کے قاتل آ گیا جس کی وجہ سے انتقام قلیمہ میں زمانہ جو ہیں وہ خود آ کے انتقام لگے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشوی یہ موثق بات ان کے خدام سے میں نے پوچھی ہے جو حرم علی علیہ السلام کے خدام میں ان سے پوچھے یہ آپ کو جواب دیا ہے میں نے اپنی ویڈیو بھی بنائی کیونکہ میں نے چاہا آپ کو اثنٹک جواب دوں اس کا جواب یہی ہے جو آپ نے دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کے گمبس پہ پرچم نہیں ہے بلکہ ان دونوں میناروں کے درمیان میں پرچم ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گمبس پہ پرچم کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ کے قاتل کو جو ہے قتل کیا گیا تھا آپ کے زمانے میں اور دوسروں کے قاتل زندہ تھے اور جس کی وجہ سے ان کے گمبس پہ پرچم ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد والمحمد میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے گا امانت سمجھ کے یا علی یا علی یا علی اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام کا قاتل حیک نہیں اس کے پیشے بہت سارے ہاتھ تھے جیسے کتامہ اور اس طرح بہت سارے لوگ تھے جس آپ کو پتا ہیں وہ ملہون جو کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بعد مولا حسن کو کہا تھا میرے جانے کے بعد صرف میرے قاتل کوئی قتل کرنا اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں چھیڑنا کیونکہ یہ فساد ہو سکتا اسلام سے اور میں علی نہیں چاہتا کہ اسلام میں فساد ہو اور جو بھی مولا کے اس قتل میں شریک تھے ان سب پہ خدا کی لانت ہو عبد الرحمن سے لے کر اور اس قتل پہ راضی ہیں خدا کی لانت ہو یا علی ادرک نیم یا علی ادرک نیم نجف سے لانت ان پر ان کی قبروں پر اور جو اس قتل پہ راضی ہیں مولا تو رہ دشمنوں پر لانت بے شمال